کے مطابق حافظ برگیڈ مجید برگیڈ اور حافظ گل بہادر گروپ جماعتوں کو دو سال تک نگرانی کے بعد کل ادم قرار دیا گیا ہے وہ پاکستان کو پاکستانی عوام کو نقصان پہنچانے میں تکلیف دینے میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں کر رہے ہم لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن پوری ٹیم پاک فوج کے جو لوگ ہیں یہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ سرویلنس کریں اور یہ ملک و قوم کی سیکیورٹی کے لیے اس کی سیفٹی کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو بیک بلکل پس منظر میں رہ کے کام کرتے ہیں جنہیں مجاہد ملت کہا جاتا ہے تو یہ غیلط نہیں ہوگا آج جو میرے پاس اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دہشتگردی میں ملوث دو تنظیمیں ہیں حافظ گل بہادر گروپ اور مجید برگیڈین کو کل ادم قرار دے دیا ہے یہ پاکستان میں بلوچستان میں اور کیپی کے ہمارا فاتہ کا جو ایریا ہے وہاں پہ شہر پسندی شہر انگیزی پھیلانے میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار تھا کردار ہے اور اس زمن میں یہ وزار داخلہ کی منظوری کے بعد نیکٹا نے دونوں جماعتوں کو کل ادم کی جو لسٹ ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور نیکٹا کے مطابق حافظ برگیڈ مجید برگیڈ اور حافظ گل بہادر گروپ جماعتوں کو دو سال تک نگرانی کے بعد کل ادم قرار دیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی خبر آئی تو ساتھ ہی کل ادم قرار دیا دو سال تک یعنی چوبیس مہینے تک ان کی سرویلنس کی گئی ہے انہیں بالکل نظر میں رکھا گیا ہے ان کی تمام ایکٹیوٹیز کو فالو کیا گیا ہے اور جو ملک دشمن کاروائیوں میں یہ ملوث ہیں اس کے بعد انہیں کل ادم قرار دیا گیا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی بڑے پیمانے پر ان جماعتوں کے قلق ہمیں کے لیے ان کو تحتیک کرنے کے لیے پاک سر زمین سے ان کا ناپاک وجود مٹانے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن بھی شروع کیا جائے گا اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ ملک میں کل ادم جماعتوں کی اس وقت جو تعدات ہے وہ اکاسی ہو گئی ہے اور یہ کوئی چھوٹی تعدات نہیں ہے ہیڈس آف ٹو آور سیکیورٹی ف بلخصوص پاکستان فوج کی جتنی جو ہے وہ تعریف کی جائے ہمارے جوانوں کی تعریف کی جائے نیکٹا کی جتنی تعریف کی جائے انٹیریئر منسٹری کی کی جائے کہ ہمہ وقت ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں قوم اور ملک کی خدمت کے لیے اور جان جانے آفرین کے سپورٹ کرنے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کرتے اب نیکٹا کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ایکٹیو معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں ان دونوں جماعتوں کو کردم قرار دیا گیا ہے جب بنو میں ایک واقعہ ہوا بہت افسوسناک پارا چنار میں ایک واقعہ ہوا بہت افسوسناک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ہیں اور ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی تخریبی گروپ ہیں یہ تخریبی ازہان ہیں یہ تخریبی لوگ ہیں وہ پاکستان کو پاکستانی عوام کو نقصان پہنچانے میں تکلیف دینے میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں کر رہے نہ ان کا کوئی دین ہے نہ کوئی ان کا ایمان ہے اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کے لوگوں کو یہ بات سمجھن سمجھنے کی ضرورت ہے کے پی کے اور بلوچستان کے باشور نوجوانوں کو وہاں کے طلابہ کو وہاں کی یوت کو اور انہیں اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے وہاں کے جو اکابرین فکر ہیں یعنی علماء کرام ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو وہاں پر پروفیسر حضرات ہیں جو وہاں پر شائر ہیں عدیب ہیں فنکار ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہاں کے سیاستدان ہیں انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور عام عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے ووٹرز کو سمجھ جانے کی ضرورت ہے اپنے حلقہ باب کو سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے فینس کو فالورز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اسلام کے نام پر یہ جو جہاد کے نام پر شرط پسندی پھیلا رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہیں یہ جہاد نہیں ہے اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکس اس نہیں دیا اسلام میں جہاد کی یہ definition نہیں ہے اسلام میں جہاد کے جو اسلام کی جو عراقین ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو یہ definition نہیں بنتی تو اس زمن میں سب سے important چیز یہ ہے کہ قومی دارے تو کام کر رہے ہیں لیکن قومی داروں کے ساتھ ان کی eyes اور ان کے ears جو ہیں ان کے ان کا جو mouth ہے جو ان کی بات ہے وہ آپ لوگ کریں گے آپ پاکستانی عوام جب تک آپ بات نہیں کریں گے تب تک سب زلالی پرچم سے یہ خون کے چھینٹے نہیں ہٹ سکیں گے ہمارے بچوں کا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا ہمارا آئندہ جو future ہے جو ہمارا present ہے یہ save نہیں ہو سکے گا یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کھاتے پاکستان کا ہیں اور پاکستان کو ہی جو ہے برا بھلا کہتے ہیں اور پاکستانی عوام کو ہی target کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن نہ جن کا کوئی دین ہے نہ جن کا کوئی ایمان ہے جو نہ ان کی قومیت ہے نہ جو ان کی وطنیت ہے یہ چار چیزیں جو ہماری افغان تہذیب کا حصہ ہیں جو ہمارے پشتون کلچر کا حصہ ہیں وہ چاروں چیزیں ان میں نہیں ہیں ان کو کسی سطح پہ بھی آپ قوم پرست نہیں کہہ سکتے آپ کسی سطح پہ ان کو وطن پرست نہیں کہہ سکتے سو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ان لوگوں کے بارے میں اویڈ رہیں قومی سلامتی کے لیے ہماری جو security forces ہیں ہمارے جو ادارے ہیں آمن و امان قائم کرنے والے وہ اپنی پوری جو ذمہ داری ہے وہ تندہی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی یہ ملک کرے اس کے لیے ہم لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں لیکن پاک فوج کے جو لوگ ہیں یہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ سرویلنس کریں اور یہ ملک و قوم کی security کے لیے اس کی safety کے لیے اپنا کردار ادا کریں آخر ان لوگوں کی اس ساری effort کو ہم نے صحیح لاحاصل تو نہیں قرار دینا نا ان لوگوں کی اس ساری effort میں جو سب سے بڑی سپورٹ ہوگی جو سب سے بڑی بات ہوگی وہ ہماری موجودگی ہوگی ہماری سے مراد وہ تمام professors وہ تمام teachers وہ تمام علماء اکرام وہ تمام students جو اس بات کو اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے پھیلائیں گے بتائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ اس ڈیر لنگ کو زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے گا اور میں آرمی چیف حافظ صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ پاک سر زمین کو جلد از جل ان تمام گندے اور کبھی اور مقروع لوگوں سے پاک کر دینا چاہیے ہماری security forces آئے روز جو ہے وہ operation کر رہی ہیں گزشتہ دنوں ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پہ 110 سے 112 operation ہو رہے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں جب قوم کا سرمایہ بھی لگ رہا ہے اور ایک بہت بڑا operation بھی ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں تو اب ان ناپاک کرداروں سے پاک سرزمین کو پاک ہو جانا چاہیے اور اس میں سیول جو سپورٹ ہے کیونکہ کے پی کے ہم دیکھیں تو دہشتگردی کے خلاف سب سے بڑا صوبہ ہے جو سینہ سپر رہا ہے 2010 سے لے کر آپ آج تک کی ڈیٹ میں دیکھ لیں آپ کو ساری چیزیں میرے کہے بغیر آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائیں گی سو اس ویڈیو لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ